ہیلو فرینڈز آج میں بنانے جاری ہوں مٹن کریمی ٹکا جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا اب اس میں اس کو میں پیسنے جاری ہوں میں چار سو گرام مٹن لی ہوں اور اس میں میں لہسن ڈال دی ہری میرچ ڈال دی ادرک ڈال دی اور ثابت گرم مسالہ چھوٹی لہچی بڑی لہچی دالچنی اب میں اسے پیس رہی ہوں اس میں ایک انڈے ڈال دیں جو اس سے سوفٹ ہو جاتے ہیں میں مکسر میں ڈال کے اسے مکس چلا دوں گے جس سے بہت اچھا سے مکس ہو جاتے ہیں اب اس میں میں ایک کٹی ہوئی اونین ڈال دوں گے اونین ڈال دیں اب اس میں تھوڑا سا ستو ڈال دیں ایک سے یا دو چمچ ڈال دیں اپنے سواد و انسار نمک ڈال دیں تھوڑی سی لال میرچ ڈال دیں اگر آپ کو تکھا پسند ہے تب ڈالیں نہیں تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا کریم ڈال دیں دو چمچ کریم ڈال دیں اس سے سوفٹ ہوتی ہے بلکل ٹک کا کریمی کریمی کھانے کے بعد کریمی کریمی لگتی ہے اب اس میں میں آئل ڈالوں گی تین سپون آئل اب اسے مکس کر لیں تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں اب اپنے حساب سے سیپ دے دیں چاہے یا تو گول میں دیں یا تو لمبے لمبے بنا لیں اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز لائک اور سسکرائب کریں اب پلیز یہ ٹرائی جرور کریں ٹک کا بنا کر بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اب میں ایک طوے پہ پر فرائی پین میں آئل ڈالوں گی ڈیف فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم مطلب چار پانچ سپون آپ آئل ڈال دیں اب میں اس میں ٹک کا ڈال دوں گی تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے میں اس میں ٹک کا ڈالوں گی اور میرا ری سی پی کیسا لگتا ہے پلیز مجھے کمنٹس میں جرور بتائیں اب میں اس میں ٹک کا ڈال دیں اور آپ لوگ یہ بنائیں تو جرور مجھے ایک کمنٹس کریں کیسا بنا اب یہ دیکھئے تیار ہو گیا کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اسے دال چاوال ٹوٹی کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ پلیز ٹرائے کریں یہ ری سیپی ہنگ کیو دیکھیں کتنا اچھی لگ رہا ہے اچھا لگ ذرا موسیقی